وارسک ڈیم کولمبو پلان کے تحت دو مراحل میں مکمل ہوا اور کینیڈین حکومت کی جانب سے مالی امداد فراہم کی گئی پہلا مرحلہ ایک ہزار نو سو ساٹھ میں مکمل ہوا اور اس میں ڈیم کی تعمیر شامل تھی اب پاشی کی سرنگیں اور چالیس میگا وارٹ کی صلاحیت کے چار بجلی پیدا کرنے والے یونٹس کی تنصیب جن کے ساتھ ایک سو باتیس کے ویکی ٹرانسمیشن سسٹم تھا بھی ایک ہزار نو سو ساٹھ میں مکمل ہوئے دوسرے مرحلے میں ایک ہزار نو سو اسی اکاسی میں اکتالیس اشاریہ چار آٹھ میگا وارٹ کی صلاحیت کے دو اضافی پیدا کرنے والے یونٹس شامل کیے گئے وارسک ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی کل نسب شدہ صلاحیت دو سو تیتالیس میگا وارٹ ہے جون دو ہزار بارہ میں پاکستان وابڈا وارٹر اینڈ پاور ڈیویلپمنٹ اتھارٹی نے وارسک میں 374 میگا وارٹ کے پاور ہاؤس کا اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا جس سے وارسک کی کل بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 525 میگا وارٹ تک بڑھ جائے گی اس پروجیکٹ کی تکمیل کی تاریخ نہیں بتائی گئی